مہنگائی کی ماری عوام کے سر سے پندرہ دن کے لیے خطرہ ٹل گیا پیٹرول اور ڈیزل مہنگا نہیں ہوگا وزیراعظم عمران خان نے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتیں بڑھانے کی سمری مسترد کر دی حکومت عوام کو ریلیف دینے میں ناکام پیٹرولی مصنوعات کی گزشتہ ماہ بڑھائی گئی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ کر لیا گیا وزیراعظم عمران خان نے اگرہ کے جانب سے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کی تجویز مسترد کرتے ہوئے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوگا موجودہ مشکل حالات میں عوام پر بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا عمران خان نے مزید کہا کہ کرونا حالی آبارشوں کی وجہ سے عوام پہلے ہی مشکل میں ہیں ان حالات میں پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کر سکتے ہوگرہ نے پیٹرول کی قیمت میں 9.71 روپے اضافہ اور ہائی سپی ڈیزل کی قیمت میں 9.50 روپے اضافہ کی سفارش کی تھی اگست میں حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں 3.86 روپے پیسے فی لیٹر کا اضافہ کیا تھا جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 103 روپے 97 پیسے فی لیٹر ہو گئی تھی